ہیلو ہائی نمستے اور پہلا گھترا کھن اکثر ہمیں دکتیں تب آنے لگ جاتی ہیں جب ہم خود سے بڑا یعنی کہ خود سے اوپر کسی مصیبت کو یا پھر کسی سیلیبریشن کو رکھنے لگتے ہیں کسی چیز کو مانوی جیون سے یعنی کہ جو ہیومن لائف ہے جو ویلیو ہے ہیومن ولی اس سے اوپر رکھنے لگ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا کہ ناک بھئی ناک یار اتنی بڑی بھی مت رکھو کہ دکتیں آنے شروع ہو جائیں اور دکتیں کر لیں ٹھیک ہے کئی بار فیلیر آتے ہیں کئی بار آپ کو کوئی جو نہیں ہے سب لوگ پسند کر رہے ہیں کچھ لوگ آپ کو ناپسند بھی کریں گے جو پسند کرتے ہیں ان سے آپ خوص ہوتے ہو تو جو ناپسند کرتے ہیں ان کے اوپر غصہ کرنا لاجمی ہے تھوڑا بہت لیکن وہ اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہے کہ ان کی وجہ سے بھی آگے نہ بڑھ پاؤ جو خوص رکھتے ہیں آپ کو یا جو آپ کو خوصی کا ماحول دیتے ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھ لو اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ نراسہ ہے یا بہت زیادہ آپ کے ویرود میں کھڑے ہیں تو ان کے ساتھ بس دو ٹک باتیں کر کے نکل لو آگے کیا فرق پڑا ان کے پیچھے کیوں ٹائم ویسٹ کرنا ہے یعنی کی سمائے کئے جو چوبیس گھنٹے ہیں گھڑی میں جو اس کو کیوں برباد کرنا ہے ان کے پیچھے لگ کے تو اپنی جو جندگی ہے نا اس کو بہت بڑا رکھو اس کو چھوٹا مت کرو اس کو کسی بھی سیچویسن یا کسی بھی تتھا کثیت جتی والی جو بات کہتے ہیں یا کہتے ہیں نا کہ اس نے میری ویلیو نہیں کی اس نے تو مجھے پوچھا تک نہیں ان سب باتوں سے نیچے مت لے کرو جندگی بہت بڑی ہے بھائی اور جو لائف ہے نا اس کا ریٹ نہیں ہے کوئی اس کی ویلیو بہت انمول ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ان سب چیزوں سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک بار اگر کسی نے کچھ کہہ دیا یا کچھ فیلر ہو گیا رو لو ہس لو یا پھر جیسے بھی اسے نکال لو لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اس کے لئے جندگی کے ساتھ کرنے لگ جائیں یا پھر ایسا لگے کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا نہیں پھر سے اٹھو پھر سے کوسس کرو کیا پتا اس بار کوسس تھوڑی سی کم رہ گئی ہو اگلی بار زیادہ ہو جائے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی بار جتنی کوسس آپ نے کر رکھے اس سے بھی کم لگے لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا اصل میں اتنی کوسس آپ نے کی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو جو کوسس ہے وہ تھوڑی سی کرنے پڑتی ہے اس میں تو کئی بار ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ کوسس چھوٹی کری ہے جبکہ چھوٹی نہیں وہ تو ایڈ آن ہوا ہے جو پہلے کوسس کری ہے جہاں تک ہم فیل ہوئے تھے وہاں تک کی کوسس تو کری تھی ہم نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جندگی سے زیادہ آدمی کی جندگی سے زیادہ یعنی کہ جو ہیومن لائف ہے جو یہ جندگی ہم کو ملی ہے اس سے زیادہ ویلیو کسی کو بھی مد دو اور اسے جتنا ہو سکے سوارو اور اس سے اس کرو لائف سے اس کرو جندگی سے اس کرو پریم کرو اس سے جتنا پریم کرو گے اتنا آپ کو اس کے قریب جانے کا موقع ملے گا اتنا ہی آپ اس کو اپنے سے نزدیک رکھ پاؤ گے اور اتنا ہی آپ کو لگے گا نہیں ابھی تو اور ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اگر ہم اسی کو چھوڑنے لگے اور اسی سے دور بھاگنے لگے پھر چھوڑی چھوڑی باتوں ہمیں ایسا لگنے لگ جاتا ہے ایسا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ اب تو سب ختم ہو گیا کہ اب تو سب پورا ہو گیا اب کیا کرنا ہے مطلب جی کے جندگی کے ساتھ چل کر کیا کرنا ہے جی کے اندرسل جندگی کے ساتھ چل کر کیا کرنا ہے تو یہ اس طرح کی باتوں کو اور اس طرح کے خیالاتوں کو کبھی بھی من میں لانے کی ضرورت نہیں ہے جندگی ملی ہے اسے انمول طریقے سے سجاؤ سوارو اس کو جیو اس کے جو اتار چڑاؤ ہیں جو اس میں سکھ دکھ ہے جو اس میں ہار جیت ہے ان سب کا آنند لیتے ہوئے ان سب کو انجوئے کرتے ہوئے اور ان سب کو مانتے مناتے ہوئے جیون میں جو جندگی کا سفر ہے اس کو آگے بڑھاتے رہو اس کو اور لمبا کرنے کی سوچو نہ کہ اسے اپنے آپ یعنی کہ اپنے من میں ویچار لاکر یا کسی بھی طرح سے کسی بھی سیچویشن میں ایک پل کے لیے بھی یہ ویچار لاکر کہ اب تو ختم اب تو پورا ہو گیا اب زندگی کا کیا یہ ویچار کبھی نہیں آنے چاہیے جتنا ہو سکے اتنا آگے بڑھنے کے ویچار اور زیادہ پروگرس کرنے کے ویچار منہ آپ کوئی چیز کر رہے ہوں گے آپ نے کوئی چیز کیا ہوگا تو اس میں اور بھی تو سکوپ ہے آگے بڑھنے کا اگر آپ اچھے ہیں تو بہت اچھے ہو جائیے اگر آپ بہت اچھے ہیں تو پریسٹ کی طرف بڑھئے اگر آپ تھوڑا کم رہ گئے ہیں تو اور محنت کیجئے تو سکوپ تو ہر جگہ ہے تو جو سکوپ ہے اس کو کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے اور اس کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنے کہ اب تو پورا ہو گیا چلنے دیجئے بس تو چلیے جندگی کی باتیں جندگی کے ساتھ کرتے رہیے اور خود کو کبھی بھی کسی بھی کارن سے یا کسی بھی سیچویشن میں جندگی سے زیادہ کسی چیز کو مت سمجھ لیجئے اور جندگی کو اتنا چھوٹا نہ کر دیں اتنا آسان نہ کر دیں کہ کبھی بھی من میں یہ اوٹ پٹانگ بچار آنے لگیں کہ اب تو بس جندگی کا پرتی ہمارا ہمیسہ اپروچ یہ رہنا چاہئے ہمیسہ یہ ہونا چاہئے کہ نہیں ابھی تو بہت کچھ یا نہیں ابھی تو کئی سال یہ والا اپروچ جو ہے اس طرح سے جو جندگی کی پرتی جو اپروچ ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہئے تب جا کر آپ دیکھو گے کیا ہم آپ کے بیتیت تمہیں آپ کی کاری سیلی میں آپ کو جندگی کو دیکھنے کا نظریہ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ سب میں بدلاؤ آ رہا ہے سب میں تبدیلی آ رہی ہے اور سب بالکل پوزیٹیوٹی کی طرف سکاراتمک سکاراتمکتہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اسی طرف جا کر نکھر رہے ہیں تو چلیے زندگی کی ویلیو اور زندگی کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے جیئے